بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب و دو یا کنستائن دوستو آج کی ہماری ویڈیو ازر ناہیت میڈیکل اینڈرنٹل کالیج کے حوالے سے ہیں وہ سٹوینٹس جن کے ایفی سی میں زیادہ مارکس ہیں اور ایمڈی کیڈ بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کے مارکس جو ہیں اتنے اچھے نہیں آئیں گے جبکہ ایفی سی میں ان کے تھوزن پلس مارکس ہیں تھوزن ایٹی تھوزن سیونٹی تھوزن ٹوینٹی جن کے اتنے مارکس ہیں اس سے بھی تھوزن تک جن کے مارکس ہیں ایفی سی میں سے وہ ازر ناہیت میڈیکل اینڈرنٹل کالیج میں اپنائے لازمی کریں ان کے اس کالیج میں ایڈمیشنز لینے کے زیادہ جانسز ہیں میں اولوں کو بتاتا ہوں کیسے ان لوگوں کے زیادہ جانسز ہیں اور ازر ناہیت میڈیکل اینڈرنٹل کالیج یو ایچ ایس کے ساتھ ایفیلیئیٹڈ نہیں ہیں جبکہ یہ کالیج ایس کے ایفیس گڈرنٹل لی تیurunوں گے ایفیس گڑھنی کی بھی اور اس کالیجہ جو اینوال ایس گڑھنی ہیں وہ کالیج کے اندر ہی ہوتے ہیں اور وہ ہی خود چیک کرتے ہیں اور پاس گڑھنوہ وہ ہی خود کرتے ہیں جبکہ جو یو ایچ ایس کے انڈر باقی پرائیویٹ میڈیکل کالیج ہیں ان کے ایس گڑھنی پوری ہوتے ہیں کسی اور سنڈر میں جا کے ہوتے ہیں ان کی پیپر بیڈیو چیز جاتے ہیں تو ازر نائید کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اسی کالیج میں پڑھتے ہیں اسی کالیج میں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اگزیمز ہوتے ہیں اور اسی کالیج میں ان کے جو ریزیلٹس ہیں ابھیزہ کیا جاتے ہیں تو دوستو اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس کالیج کا پریویس یئر کا کلوزن میریٹ دیکھیں گے فی سٹیکچر دیکھیں گے اور الیجیبیلٹی کریٹیری دیکھیں گے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہمیں اس کالیج کے ریلیٹڈ ان کی بات کریں گے اگر اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم ہے اس کالیج کے حوالے سے آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں اس پہ ویڈیو اگینڈ بنا دوں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کالیج کا جو فی سٹیکچر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم الیجیبیلٹی کریٹیری کی بات کریں گے یہ کالیج کا فی سٹیکچر ہے جو کہ پی ایم سے کے اکارڈنگ بنا ہوا ہے فرسٹ ایئر کی جو فی بن رہی ہے وہ ہے بارہ لاکھ اور پچھتر ہزار جبکہ اٹویشن کی فی ہے وہ ہے بارہ لاکھ اور پچاس ہزار اور کچھ اٹویشن فی ہے جو کہ پچھس ہزار ہے جو بارہ لاکھ اور پچھتر ہزار اس کی پر این ایم کی فی ہے فرسٹ ایئر کی سیکنڈ ایئر کی فی ہے تیرہ لاکھ اور تنگتالیس ہزار جبکہ تھرڈ ائر کی فی ہے چودہ لاکھ اور چواریس ہزار اور فورت ائر کی فی ہے پندرہ لاکھ اور باونہ ہزار جبکہ فینل ائر کی فی ہے سونہ لاکھ اور ستر ہزار تو اس کالج کے جو فی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے باقی جو کالجز ہیں ان کی فی کافی زیادہ ہے پریویس ائر کی جو باقی کالجز کی فی ہے وہ تقریباً پندرہ لاکھ سے سونہ لاکھ سے سٹارٹ ہوئی تھی اے ایم ڈی سی اختصر سیت میڈیکل اینڈل کالیج کی جو فید تھی وہ سولہ ناک سے سٹارٹ ہوئی تھی جبکہ اس کالیج کی دقریباً بارہ لاکھ اور ستر ہزار سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اگر ہم ہوسٹل چارجز کی بات کے لئے پر منت ہوسٹل چارجز ہیں پندرہ ہزار میس کے چارجز ہیں پچتر سو اور ٹرانسپورٹ کی چارجز پر منت وہ بھی پچتر سو ہیں جبکہ exam fee جو ہے وہ آٹھ ہزار ہیں اور کچھ اور این ایم کی چارجز ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے mandatory as policy آپ لوگوں سے لیے جائیں گے یہ فارم سٹوینٹس کے لئے ہے ڈالر میں ان کی fee ہے تو دوستو یہ previous year کا ان کا fee structure تھا اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں eligibility criteria اور دوستو آپ نے ویڈیو کو لاشتے دیکھنا اس کیپ نہیں کرنا 65% مارک سننے چاہے ڈالر میں سے 65% مارک سننے چاہے ہیں FSC میں سے اور merit کا جو criteria ہے وہ اس کو آپ کو سے دیکھیں FSC کو یہ 50% include کر رہے ہیں جبکہ MDCAD کو 25% include کر رہے ہیں باقی جتنے بھی private medical colleges ہیں mostly ان میں یہ ہے کہ MDCAD کو 50% کر رہے ہیں یا 40% کر رہے ہیں FSC کو 20% کر رہے ہیں 20% test ہے یا 40% کے انٹرویو ہے تو ان کے ہاتھ جو سینے اس طرح ہیں جبکہ اس college میں FSC کو سب سے زیادہ رکھا گیا FSC 50% ہونے چاہے اب جس طرین کی FSC اچھی ہے مدد جس کے 1000 پلس مارکس ہیں جس کے 1050 ہیں وہ تو آرام سے 47 48 تک پرسنٹیج لے لے گا 50 میں سے اب بات آتی MDCAD کی MDCAD میں سے 18% 19% تو ہر کسی کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب test 20% ہے وہ بھی easy سا test ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے clear کرنا ہے اس میں سے دوستوں کے 16 مارکس بھی آ سکتے ہیں 17 مارکس بھی آ سکتے ہیں previous year اتنے مارکس سے 16 مارکس سکتے ہیں اور انٹرویو 5% ہے تو آپ دیکھیں انٹرویو میں یہ سب کو 5 کے 5 مارکس دیتے ہیں 5% دے دیں گے جو easy test ہے تو اس کالیج میں easily easily admission ہو جاتے ہیں میرے بہت سوڈینٹس جو نے باقی کالج میں اپلائے کیا تو ان کے باقی کالج میں تقریباً نام نہیں آئے تھے بلکہ اس کالیج میں پہلی لسٹ میں اس ٹوڈینٹ کا نیم آ گیا تھا وہ اس کالیج میں ابھی پڑھ بھی رہا ہے تو یہ کالیج اچھا کالیج ہے ازرہ نیز میڈی گا ہے اینڈرنٹر کالیج میں نے یہ کالیج خود ویزٹ بھی کیا ادھر جا کے میں نے سٹوڈنٹس کے لیے چھوٹیاں بھی کروائیں اپنے قزن کے لیے اور میں نے اس کالیج کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ویلوگ بھی اپلوڈ کیا ہوئے آپ لوگ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ سپیرو کالیج کے حوالے باقی آپ کو اس کالیج کے حوالے سے کوئی بھی پروپلوم ہے آپ لوگ مجھ سے کانٹریک کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تھنکس فور وچنگ